اسلام علیکم میں ہوں ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایش ٹی وی فرنک فورٹ ناظرین ایم ایٹی وی فرنک فورٹ پہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ جرمن کارڈ ریوین تیوری کی مکمل جو ہے وہ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے پلی لسٹ جو ہے وہ مجود ہے لیکن جو نئے کوئیچن آئے ہیں ان میں کچھ ویڈیو جو اپلوڈڈ تھیں لیکن بعض وفہہ ایپ جو ہوتی ہیں ان میں پھر کچھ چینجنگ آتی ہے تو کوئیچن جو ہوتے ہیں کچھ چینج کا کے آگے پیشی ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو کچھ کوئیچن رہتے ہیں یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا بلکہ کوئیچن نہیں رہتے ٹاپک رہتے ہیں ایک تو یہ فرسٹ اپریل دوزہ تیس والا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر فرسٹ اکتوبر جو دہ تریس کو جو قیشن آئے ہیں اس کے بعد فرسٹ اپریل اگین جو ہے دو دہ چوبیس میں جو قیشن آئے وہ شیئر کروں گا تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سالے کے گھنڈے کا بٹن کو پریس کر دیں پہلا لیسن جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تین اس کے لیسن ہے تو سب سے پہلی جو ہمارے سامنے جو ہے جو ہم ویڈیو چلاتے ہیں اور ہمارے آگے ایک یلو کلر کی جو ہے وہ وین جا رہی ہے ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں چاریس کی سپیٹ پہ یہ دیکھیں وہ آگے جا کے روک گئی ہے ساتھ ہمارے رائٹ سیکل والا بھی ہے یہاں میں دوبارہ ویڈیو آپ کو لگا آگے رکھا دیتا ہوں مسئلہ یہاں کیا تھا رائٹ سیٹ پہ سیکل والا جا رہا ہے اور سیکل والے سے آگے یہ یلو وین والا رک گیا ہے اس سے آگے بلیو ٹرک والا جو ہے وہ چل پڑے یہ دیکھئے گوھر سے وہ دیکھیں بلیو ٹرک والا وہ چل پڑے اب یہاں پہ وہ کہتا ہے جی ہمیں کیا کرنا چاہیے what should you anticipate آپ کو یہاں تیارت کرنی چاہیے the driver of the yellow vehicle open the driver side door definitely جو رکتا ہے پھر یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ چانک دروازہ کھوڑ سکتا ہے اب سیکل والے کے آگے وہ رکتا ہے تو سیکل والا بھی یہاں پہ پل آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ لیفٹ ہوتی ہیں یعنی ایک رائٹ آپ جا رہے ہیں تو آپ کسی کو وہ ٹے کرنے کے لیے لیفٹ کی طرف جاتے ہیں اس کو کہتا ہے پل آؤٹ سیکل والا بھی لیفٹ کی طرف جا سکتا ہے اور بلیو ٹرک جو ہے وہ بھی پل آؤٹ کر رہا ہے تو دی لیفٹ وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ لیفٹ کی طرف جا رہا تھا کھڑا تھا وہاں پہ پھر چون یہ یلو والا اپنا یہ رک ہے جو ہے پیلی گاڑی جو ہے وین یہ رکی ہے تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے ہیں why are you not allowed to overtake یہاں پہ overtake کیوں نہیں کریں گے اب یہاں overtake نہ کرنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جو سیکل والا ہے وہ لیفٹ کی طرف ترن کر رہے ہیں could turn off to the left اب یہ والا option نہیں آئے گا مطلب پور کنڈیشن نہیں روڈ کی اس لیے ہم overtake نہیں کہا رہے یہ وجہ نہیں ہے بلکہ because i am not able to see possible on coming traffic in good enough time کیونکہ گوھر سے دیکھیں یہ سامنے ریڈ گاڈی کھڑی ہے اس طرف سے کوچھ آنا کہا جے تو وہ کہتا ہے ہمیں یہاں صحیح نظر بھی نہیں آ رہا you are driving on a section of road آپ ایک روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں where traffic jam has been reported جہاں پہ report ہے یعنی آپ کو show navigation پہ ہو رہا ہے یا پتا چلا ہے یا ریڈیو پہ پتا چلا ہے یا کہ آگے traffic کا راش لگا ہو ہے what is the right course of action اب آپ کا action کیا ہوگا اب آپ نے ایک تو continue جب کرنا ہے تو آپ نے traffic report کو follow کرنا ہے جو آپ کو مطلب جو گاڑی کے اندر جو report ملتی ہے ریڈیو کے اوپر جو آپ کو traffic report ہر کچھ minutes کے بعد وہ بتاتے ہیں اس کو آپ نے follow کرنا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے i take particular care when driving around bend and on approach to the summit اب آپ نے زیادہ care کرنی ہے جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آگے کو اگر mode ہے آپ اپروچ کر رہے ہیں اس طرف جدہ رش ہے تو آپ نے زیادہ اب اتیاد کے ساتھ جانا ہے اب آپ نے یہ تو نہیں کرنا کیا اپلائی تا ایمجنسی بریک آپ کو کہا جائے آگے کلومیٹر آگے جا کے رش ہے اس روڈ پہ جہاں آپ جا رہے ہیں تو ہم کیا وہاں پہ ورن بریک لگا دیں گے سن کے یہ والا option نہیں آئے گا ورن ڈرائیونگ آؤٹسائٹ بیلٹ آ پہ رہے ہیں جب آپ شہر سے باری کا گاڑی چلاتے ہیں from what combination vehicle length تو جو گاڑیوں دو گاڑیوں کی جو combination length ہوتی ہے دو گاڑیوں کی جو مطلب آپ پیچھے trailer کھینچ رہی ہیں تو جب آپ کی وہ length کتنی ہو تو وہ کہتا ہے must you maintain آپ نے maintain کرنا ہے large enough distance to the vehicle ahead اگلی گاڑی سے یعنی جو آپ کے آگے گاڑیاں جا رہی ہیں اس سے آپ نے کتنا فاصلہ maintain کرنا ہے so as as to allow an overtaking vehicle to pull back into lane in front of you normal کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ کسی کو overtake کرتے ہیں تو آپ رائٹ تب ہی جاتے ہیں جب final آخری گاڑی کو overtake کر لیتے ہیں کہتا ہے جب آپ trailer کو کھینچ رہی ہیں تو آپ کی کتنی length اگر ہو تو پھر آپ کو فاصلہ اتنا زیادہ رکھنا پڑتا ہے اگلی vehicle سے جو آپ کے آگے جا رہی ہے کہ آپ کے اور اس کے بیچ اتنی جگہ ہو کہ کوئی پیچھے سے جو آئے آپ کو overtake کر کے تو وہ اس جگہ کے اندر گز جائے نارمل تو نہیں کوئی گزتا ہے نا اندر تو یہاں اس کا آئے گا from the length more than کتنا آئے گا یہاں پہ آئے گا سات میٹر اگر سات میٹر سے زیادہ length ہو جائے تو پھر آپ نے اگلی گاڑی سے distance اس رہا نہیں رکھنا پچاس کی سپیڈ پہ مطلب شہر کے اندر جیسے ہاں پندرہ میٹر رکھ رہی ہیں باہر جو ہے وہ ایک بڑا دوت ہے سو کی سپیڈ ہے تو پچاس رکھیں ایک سو بیس ہے تو سکسٹی میٹر رکھیں یہاں جی ویڈیو کوئیچن ہے اس ویڈیو کوئیچن میں ہم جا رہے ہیں اور ہمارے آگے جی گاڑیاں جا رہی ہیں اب یہاں گاڑ سے دیکھیں کہ ہمارے آگے ایک بورڈ آئے گا جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ رائٹ ہو جاؤ اب یہاں دیکھیں یہ ہمارے سامنے دیکھیں آ رہا ہے وہ اگلی گاڑی تو ہوگی ہے لیکن یہ اب ہم نے فوراں کیوں نہیں ہونا کیونکہ یہ جو بورڈ ابھی آیا ہے سائن بورڈ یہ ہمیں کہہ رہا ہے جی ٹو ہنڈٹ میٹر پہ جا کے یہ روڈ جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے یعنی آگے آپ رائٹ ہو جاؤ لیکن ابھی ہمیں ہونے بھی ضرورت نہیں اگر تو ٹھیک ہے چانس ہے تو ابھی ہو جاؤ ورنہ ہمیں کہاں سے ہونا ہے جہاں روڈ ہتم ہو رہا ہے وہاں سے جا کے ہوں تو یہاں سب سے پہلے کیا آئے گا یہ نہیں آئے گا میں ابھی ہوں گا نہیں ہم کیا کریں گے ہم دو سو میٹر کے بعد آگے جا کے رائٹ ہوں گے تو تب تک ہم کیا کریں گے تو تب تک ہم رائٹ والی گاڑیوں کو رائٹ کرتے جائیں گے اور دو سو میٹر آگے جا کے پھر رائٹ ہو جائیں گے پھر پیچھلا آپ کو رستہ بھی دے گا یہاں سے اگر آپ ایک دم رائٹ ہوں گے تو پیچھے والا ہن دے گا تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں جب روڈ ہتم ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں سے اگر آپ ہوں گے جہاں ہتم ہو رہا ہے تو پھر پیچھے والا بھی رستہ دے گا وٹ نمبر آف ٹریلر میں بھی ٹاؤڈ بیہائنڈ ایک آر ایک آر کے پیچھے کتنے ٹریلر آپ کھین سکتی ہیں جب آپ کا بی لیسنس ہو تو ایک ٹریلر آپ کھین سکتی ہیں آگے جی ویڈیو کوئیسن ہے اور یہاں پہ جی ہم جا رہے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ کام ہو رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ ہم جا رہے ہیں ہمارا شعرہ گرین ہو جائے گا لیکن گھوڑ سے دیکھیں لیفٹ سائیڈ سے سیکل واہ بڑا تیز سے آ رہا ہے وہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ سے وہ آ رہا ہے وائٹ والی اور ہمارا دیکھیں شعرہ کیا تھا گرین تھا اب ہم کیا کریں گے ہم کانٹینیو ڈرائونگ تو نہیں کریں گے نا ریڈی ٹو بریک گلت ہے ہم یہاں پہ ایم اجنسی بریک لگائیں گے یہ تو ہوتا ہے نا ریس دینا تو ہم نے ریس تو نہیں دینی اس لیے ہم یہاں پہ ایم اجنسی بریک لگائیں گے how far may a labeled load protrude behind the rarer of your vehicle if your journey is more than 100m more than ہوتا ہے 100 سے زیادہ اگر 100 km سے زیادہ آپ کا سفر ہے تو کتنا جو ہے وہ آپ لوڈ کو پیچھے کی طرف بڑھا سکتے ہیں یعنی آپ کی گاڑی کی جو لیندھ ہے جہاں آپ کی لائٹیں پیچھلی ہوتی ہیں اس سے پیچھے آپ کتنا لوڈ بڑھا سکتے ہیں تو اگر 100 میٹر سے زیادہ ہو نا آپ کا سفر تو پھر آپ صرف ایک شارعہ پانچ میٹر پیچھے کی طرف اس کو بڑھا سکتے ہیں اگر 100 میٹر سے کم ہو تو پھر ہم تین میٹر تک بھی بڑھا سکتے ہیں آگے جی ویڈیو کوئیچن ہے اور اس ویڈیو کوئیچن میں ہم جا رہے ہیں اور ہمیں لیفٹ سائیڈ سے وائٹ گاڑی ہے کہ اس نے وہ ٹیک کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے رائٹ انڈ کرنا ہے اب دیکھیں ہمارے آگے شارعہ تو نہیں ہے لیکن یہ پرڈیسٹن کراسنگ ہے یہاں سے دیکھیں سیکل والا آ رہا ہے یہ دیکھیں میں دوبارہ ویڈیو لگا دیتا ہوں یہاں لیفٹ سائیڈ سے سیکل والا جو ہے بڑی تیز سے آ رہا ہے اب پرڈیسٹن کراسنگ سے نارمل تو پیدل چلنے والے گزرتے ہیں لیکن سیکل والے باز افہ ان جگہوں سے گزرتے ہیں تو اب یہ نہیں آپ نے کہنا کہ میں سیکل والا کو ہان دوں گا یہاں پہ یا میں بریکنگ آؤں گا آپ کو یہاں پہ اس کے لئے رکنا پڑے گا تو یہاں پہ آئے گا اب وہ کہتا ہے آپ کو کیوں ضرورت ہے یہاں سٹاپ کرنے کی تو یہاں پہ آئے گا بکاز آف دا سیکلسٹ what is the correct course of action اس سچوشن میں آپ کا ایکشن کیا ہوگا اب یہاں پہ ہم ڈرائیو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بندہ جو ہے یہ بندہ یا ڈیسیبل بندہ ہے اس کے لفٹ بازو پہ وائٹ کلر کی وہ لگی ہوئی ہے پٹی اور تین بلیک نکتے ہیں نہ ہم یہاں پہ اسے لائٹیں ماریں گے بلکہ ہم سٹاپ کریں گے اور اس کو الاؤ کریں گے اس ویڈیو کو ایچن میں ہمارے آگے بس جا رہی ہے اور آگے جا کے وہ رک جائے گی ڈبل شہرہ اس کا آن ہو گیا ہم اس کو لیفٹ سیورٹے کرنے لگے ہیں لیکن یہاں گوھر سے دیکھئے گا بس کے آگے سے کوئی کراس کر رہا ہے روڈ بس کے آگے سے وہ دیکھیں اس کا پاؤں آپ کو نظر آیا ہے ٹانک اب بس جب رکتی ہے تو یہاں ہم نے کافی سوالوں میں پیچھے پڑا ہے کہ ہمیشہ لوگ جو ہیں وہ روڈ کراس کرنے کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے why must you ڈرائیو سلولی اب یہاں سلو گاڑی کیوں چلائیں گے تو یہاں پہ سیمپل آئے گا آگے ویڈیو کوئیچن ہے اور اس ویڈیو کوئیچن میں ہم جا رہے ہیں یہ پیلی شیلڈ واہ روڈ ہے فور فارسٹ آسے اور یہاں پہ یہ سوال ہم نے پہلے بھی ویڈیو والا دیکھا ہوئے آئیسکریم والی گاڑی ہے دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ کھڑی ہے رائٹ سائیڈ پہ وہ دیکھیں وہ پیلی شیلڈ میں ایک بچہ جو ہے وہ روڈ پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ کہتا ہے why are you required to break here ہم یہاں بریک کیوں گائیں گے تو یہاں پہ آئے گا because of the child you are looking for a place to park on the right edge of the carriageway آپ کوئی جگہ ڈونڈ رہے ہیں right side پہ گاڑی پارک کرنے کے لیے edge of the road ہوتا ہے carriageway یعنی road قبل کو کنارے پہ اب ایک سائیکل کا رستہ بھی ہے اس road کے ساتھ run alongside to the right of the carriageway how many meter before a junction or intersection are you prohibited ہوتا ہے منع ہے آپ کو from parking یعنی اگر آپ parking کرنا چاہتے ہیں آپ کے آگے چوک ہے لیکن آپ کے road کے ساتھ right cycle کا رستہ بھی ہے تو ایسا road جہاں پہ cycle کا رستہ بھی ہو اور آگے چوک ہو تو پھر چوک سے کتنا پیچھے ہم parking جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم نے 8 میٹر چھوڑ کے پیچھے پارکنگ کرنی ہے normal ہم چوک آگے ہو نا تو cross road ہو تو اسے پانچ میٹر چھوڑ کے پیچھے پارکنگ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ جس road پہ ہیں اگر اس road پہ آپ کے right side پہ جو ہے وہ cycle کا رستہ ہے تو آپ کے آگے چوک ہے تو پھر آپ نے وہاں اگر گاڑی پار کرنی ہے چوک سے پیچھے تو 8 میٹر چھوڑ کے when ambient temperature are high جب باہر کا temperature high ہوتا ہے this negatively effect یہ effect کرتا ہے اثر کرتا ہے driver concentration آپ کی گاڑی چرانے کی جو توجہ ہوتی ہے during long journey and accident number rise and accident number rise which of the following is it advisable to do آپ کو کیا نصیت کی جاتی ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے so that you remain alert تاکہ آپ alert رہیں and drive safely even during high summer چاہیے کتنی بھی گرمی ہے تو گرمی میں کیا آپ کو advice کیا جاتا ہے ایک دو زیادہ پانی پیئیں دوسرا جو ہے وہ plan بنائیں گاڑی چلاتے ہوئے کہ میں نے breaks بھی regularly بیچ میں لگانی ہے or 50 یا 100 جتنا آپ easy سمجھتے ہیں 100 km بعد آپ rest کر لیں لیکن یہ نہیں ہے کہ میں دپیر کے ٹائم گاڑی چلاؤں گا ہم نے گاڑی ہمیشہ گرمی میں صبح کے ٹائم آپ سفر پہ نکلیں یا شام کو نکلیں noon ہوتا ہے دپیر کا ٹائم آگے ویڈیو کوئیچن ہے اور یہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور یہاں ہمارے آگے گاڑی جا رہی ہے اب غور سے دیکھیں روڑ کے اوپر line کون سی ہے solid line اب ہمارے آگے سیکل جا رہا ہے تو کیا ہم اسے یہاں وٹے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے i remain behind the cyclist ہم سیکل والے کے پیچھے رہیں گے اب اس ویڈیو کوئیچن میں ہم جا رہے ہیں پچاس کی سپیڈ پہ اور یہاں پہ ہمارے ایکشن کیا ہوگا یہ دیکھیں رائٹ سیٹ پہ کون جا رہے ہیں یہ رائٹ سیٹ پہ سیکل والا ہم نے رائٹ موڑنہ آگے اب اس کا بھی ہمیں مسئلہ ہے اور سامنے دیکھیں کون آ رہے ہیں وہ سامنے سامنے سے آ رہا تھا رولے والا تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے اب یہاں پہ ہم نے write and کرنا ہے تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں answer میں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی کو دیکھیں سامنے میں آپ کو پھر دبایا دکھا تھا وہ دیکھیں آ رہا ہے وہ سامنے سے دیکھیں یہ سامنے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے i take the turn ahead of the electric scooter یہ غلط ہے کہ ہم electric scooter کے آگے سے turn کر جائیں گے نہیں ایک تو گلینٹ سبر ہوتا ہے شورٹر گھمانا شورٹر کے اوپر سار گھمانا سار گھمانا آ کے ہم پیچھے دیکھیں گے سیکل وارگوں کے پیچھے آ رہا ہے ویسے بھی میں دیکھنا چاہیے اور دوسرا ہم allow کریں گے سیکلس کو کہ وہ یہاں سے گزا جائے اب اس نے یہاں electric scooter کا ذکر نہیں کیا لیکن definitely اسے بھی ہم نے allow کرنا ہی ہے مطلب اس نے یہاں کہا دیا کہ ہم electric scooter کے آگے سے turn کریں گے تو اس لئے یہاں یہ غلط ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس کو بھی allow کرنا ہے you can drive in foggy condition on motorway آپ ایک دوندواری condition میں گاڑی چلا رہے ہیں motorway پر your visibility range جو ہے وہ آپ کی less than 50 یا پچاس میٹر سے کم ہے how fast are you allowed to drive کتنی گاڑی تیز آپ چلا سکتے ہیں جب پچاس میٹر visibility ہے تو پھر چلا بھی پچاس میٹر تک سکتے ہیں پچاس کلومیٹر کے سی بھی پر what is the right course of action آپ کا action کیا ہوگا یہ سوال ہم نے پہلے پڑا ہوگا ہے یہاں ہم نے کیا کرنا ہے ایک تو ہم نے watch کرنا ہے دھیان رکھنے سیکل والے کورک وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور break کے لئے ready رہنا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو left کی طرف لے جائیں گے درمیان والا option یہ غلط ہے اس لئے اس کا پہلا عورتی سر جاتا ہے تو جی ناظرین آج میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پہلا lesson share کیا ہے next video میں انشاءاللہ ہم دوسرا کریں گے اسی طرح پھر آگے جو ہے وہ first October 1223 question share کریں گے اور پھر first April 1224 اسے کے ساتھ یہ اپنے host مرک منصور احمد کو جائز دیجئے اللہ حافظ